لائٹ برنگر لائٹ برنگر پہلے بھی آپ کو لیاتا ہے نا عظیم اب بعض کو لیتے ہیں بہت عرصے سے منتظر ہے عظیم صاحب السلام علیکم کیا نام ہے بھائی حمد رزا کیا نام ہے بھائی ہے حمد رزا نام ہے بات نہیں کر اپنا مائک کول دو بھائی اسلام علیکم علیکم السلام رحمت اللہ کیا حال چالیں بھائی خیرے سے ہیں اللہ تعالیٰ کیسا آنے اللہ تعالیٰ کیسا آنے آپ سنائیں کہاں سے کھال کیا میں ایک فیصل آباد پاکستان سے کیا حکم ہے نہیں نہیں ایک سٹوڈنٹ ہوں اچھا میرا question تھا میں پہلے تو سنی تھا بشیہ ماشاء اللہ حکم کریں کیا حکم ہے بھائی میرا آپ سے سوال تھا پہلے تو امام علیہ السلام کا ذکر ہے کافی تاریخ میں لیکن پھر جب سے ابو بکر کی خلافت شروع اس کے بعد وہ خود زیادہ کٹ ڈاؤن ہو گیا ہے ان کا ذکر سنیوں میں تو بہت ہی کم شیہوں میں انہوں نے پھر کیا وہ جو پچیس سال تھے کیا انہوں نے کام کی یہ بہت تاریخ عرصہ تھا امیر المؤمنین علیہ السلام کا کیونکہ حکومت ان کے بدترین مخالفین بدترین دشمنوں کے ہاتھ میں تھی اور وہ لوگوں کو منع کرتے تھے امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس جانے سے ان سے رجوع کرنے سے اور لوگ بھی دنیا کو دیکھتے ہیں لوگ بھی ایسے ہیں جس کے پاس دولت ہے جس کے پاس حکومت ہے اسی کے پاس جاتے ہیں لوگ تو اس طرح نہیں ہے کہ جو حق ہے اب اس کا ساتھ دیں گے لوگ دیکھیں گے ان کی منفیت قسم ہے ان کی اپنے منافع قسم ہے اب وہ حکومت کے پاس پیسے ہیں حکومت کے پاس غنائم آتے ہیں وہاں سے بہت المال سے زکاة آتا ہے لوگوں میں بانڑتے ہیں لازمی بات ہے لوگ ان کا ساتھ دیں گے یہ وہ عرصہ تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اور پھر ان کا جو اہل بیت علیہ السلام کے جو جائدات تھے بھی انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا حکومت والوں نے خلافت والوں نے وہ بھی لے لیا یہ مالی لحاظ سے بھی بہت ہی سختی میں پڑ گئے اہل بیت طاہرین علیہ السلام امیر المؤمنین تو اس عرصے میں امیر المؤمنین علیہ السلام کیا کرتے تھے ان کا کام یہ تھا کہ وہ محنت مزدوری کرتے تھے باغوں میں جا کر دوسروں کے باغوں میں محنت کرتے تھے کسی کے لئے کمہ کود لیا کسی کے کجور کے درختوں کو پانی دے دیا اس طرح اپنے بچوں کا وہ ان کا اپنے بچوں کے لئے محنت کرتے تھے ان کو ان کا معیشت فراہم کرتے تھے اور اس کے علاوہ بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ یہودی آتے تھے نصرانی آتے تھے روم وغیرہ سے انڈیا سے دوسرے ملکوں سے لوگ آتے تھے کہ یہ نیا دین آیا ہے ہم اس کو چیک کریں یہ کیا چیز ہے بڑے بڑے علماء آتے تھے تو وہ آتے تھے ابو بکر عمر کے پاس کہتے ہیں نبی آپ کا کہاں ہیں وہ کہتے تھے نبی تو وفات ہو گئے مسلمانوں سے جب پوچھتے تھے رافت مر گئے ہیں تو کہتے ہیں اس کا خلیفہ کے پاس لگے کے جاؤ ان کو لے کہتے تھے ابو بکر یا عمر کے پاس تو ان سے سوال کرتے تھے ایک دو سوال کرتے تھے دیکھتے تھے اس کو تو کچھ نہیں آتا ان کو کچھ نہیں آتا بڑے بڑے علماء آتے تھے اور پتہ چل جاتا کہ ان کو کچھ نہیں آتا بالخصوص یہود کے جو علماء تھے ان کے پاس تو کتابیں تھی نا یہودیوں کے پاس لائبریری ہے ہوتی تھی ان زمانے میں کتابیں ہوتی تھی وہ پرانے انبیاء علیہ السلام کے صحائف ان کے پاس تھے یہ کہنا وہ ایک دو سوال کرتے تھے جنت کے نار کے آسمان کے خلقت کے زمین کے خلقت یہ ابو بکرمر تو انہوں نے زندگی میں کوئی کتاب دیکھا ہے یہ تو بلکل یہ تو بڑا پہ میں انہوں نے کلمیں پڑے ہیں ٹھیک ہے نا ان کو تو کچھ نہیں آتا یہ بلکل دیکھتے تھے کہ یہ تو بلکل کچھ بھی نہیں ہے تو وہ کہتے تھے آپ کا دین اباطل پھر وہاں پہ صحابہ کہتے تھے یا سلمان ہوتا تھا ابو حضر ہوتا تھا بعض دفعہ خود ابو بکرمر کہتے تھے اگر آپ کو ان سوالوں کے جواب چاہیے ہمارے پاس نہیں ہے فلان کے پاس چلے جاؤ وہاں پہ ایک جوان ہے اس سے آپ پوچھ لیں تو پھر وہ آتے تھے امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس پھر وہ ڈانڈتے بھی تھے ابو بکر کو عمر کو کہ اگر آپ کو یہ نہیں آتا کسی اور کہتا ہے تو آپ خلیفہ کس بنا پہ بنے تو ان کو بڑی شرمندگی ہوتی تھی ابو بکرمر کو ان کو بڑی شرمندگی ہوتی تو وہ اس طرح آتے تھے امیر المؤمنین علیہ السلام پیسے کماتے تھے محنت مزدورو سے اس سے یتیموں کا پیٹ بالتے تھے بیواموں کا ہلپ کرتے تھے اپنے بچوں کا اس سے گزارہ کرتے تھے اور پھر انہوں نے بہول سے مدینہ منورہ میں وہاں پہ کنویں کودے ہونے ابھی تک موجود ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے جو کنویں انہوں نے کودے تھے اور وقف کیے تھے مدینہ میں جائے ایک منطقہ ہے اس کو آبار و علی کہتے ہیں علی علیہ السلام کی کنویں ویلز آف علی علیہ السلام انہوں نے اپنے دست مبارک سے جو کنویں کودے تھے یہ پانی کے کنویں وقف ہے وقف کے طور پر باغات بناتے تھے وقف کرتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا صبر کرنے کے اور اس زمانے میں بعض صحابہ ان کے پاس آتے تھے اسرار سیکھتے تھے علوم سیکھتے تھے جیسے سلمان ہے ابو سر ہے مقداد ہے امار ہے اور بہت سارے صحابہ آتے تھے جو ان کے اصحابے خاص میں تھے یہ ان کے حالات زندگی ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے اب دوسروں کی باری ہے ٹھیک نہیں ہے